نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ اشار کوشک دلی سے خبر سب سے پہلے جہاں پر جامعہ مسئل کے باہر ویروت پردشن ہوا ہے سیٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ سی اے اے کے خلاف یہ ویروت پردشن رہا جمعہ کی نواز سے پہلے ویروت پردشن جامعہ مسئل کے باہر بھاری پولس والے اس وقت تینات ہے ویروت پردشن میں بھیماربی چیف چندر شیخر بھی شامل ہیں ویروت پردشن کی وجہ سے تین میٹر سٹیشن بند کر دیا گئے ہیں جامعہ مسئل چابڑی وازار اور لال کھلا یہ تینوں میٹر سٹیشن فلاحل بند ہیں اور بھیماربی چیف چندر شیخر جامعہ مسئل کے باہر پردشن کرتے ہوئے نظر آئے سی اے اے کے خلاف یہ ویروت پردشن ہے اور جامعہ مسئل کے باہر یہ ویروت پردشن ہوا بھاری پولس والے پہلے سے تینات تھا کیونکہ جمعہ کی نماز اور جمعہ کی نماز کو دیکھتے ہوئے تمام نماز جہاں پر ہونی ہیں ان جگہوں پر تمام مسئلوں کے باہر بھاری پولس والا تینات رہا اور جمعہ کی نماز کو وہاں پر سمپنے کر آئے گئے لیکن یہ تصبیر آپ دیکھئے بھیماربی چیف آپ کو اس میں چندر شیخر صاف نظر آئے گئے یہ جمعہ کی نماز سے پہلے جامعہ مسئل کے باہر کی تصبیر ہے جہاں پر بھیماربی چیف چندر شیخر یہ تصویر دیکھئے بھیماربی چیف چندر شیخر آپ کو اس میں نظر آئے گا اور آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ کس طریقے سے یہاں پر ویروت کیا گیا بھیماربی چیف یہاں پر امبیٹ کر کے ایک تصویر جس پر چھپی ہوئی ہے اس کتاب کو دکھاتے ہوئے پوسٹر کو دکھاتے ہوئے نظر آیا تو فلحال یہ پروڈشن سی اے اے کے خلاف ہے اور بھیماربی چیف چندر شیخر نے کیونکہ پہلے ہی بیس تارک کو یہاں پروڈشن کرنے کی گوشنا کی ہوئی تھی ایسے میں اس اعلان کے بعد آج جب پرمیشن نہیں ملی تو یہ چندر شیخر آج خود یہاں پر پہنچے اور پروڈشن کرتے ہوئے نظر آئے یہ جامعہ مسئل کے باہر کے تصویر ہے تو آپ دو تصویریں دیکھئے دلی اور ہیدرواد یہ دو تصویریں بہت خاص کیونکہ دونوں ہی جگہوں پر پروڈشن کیا گیا مناہی کے بابزود پروڈشن کیا گیا کیونکہ جمعہ کی نماز آج ادا کی جا رہا ہی تھی اب سے کچھ ہی دیر پہلے کیونکہ لگ بگ ایک وجہ سے یہ جمعہ کی نماز شنو ہوئی اور کچھ جگہوں پر تھوڑے دیرے سے نمازیں ہوئی ہیں تو دھائی وجہ تک تمام جگہوں پر دلی میں نماز سمپن ہو جائے گی تو ایسے میں سیدھے طور پر اگر دیکھیں تو دلی اور ہیدرواد ان دونوں ہی جگہوں پر جمعہ کی نماز سے پہلے یا بعد میں پروڈشن کی تصویر دکھائی دی ہے ہمارے ایسوسیٹ ایڈیٹر برجیش جیب اسلام ہمارے ساتھ فون لائن پر چل گئے ہیں برجیش جی دلی کے اندر ابھی کیا استطیق ہے تمام جمعہ کی نماز کو دیکھتے گئے بھاری پولزولت ہر جگہ تینات تھا لیکن جامہ مسجد کے باہر کی جو تصویر رہی باقی جگہ کی استطیق کیا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے سے دلی کے جو ہے جہادہ تار علاقوں میں جو ہے ایک چوالی سارا تینات لگا دی گئی تھی ساتھی سرکشہ کے چار چوبن انتظامات کیے تھے اور جامہ مسجد کے باہر اسپیسلی پیرامیٹری فورس کے جوانوں کو تینات کیا گیا تھا ساتھی دلی پولز کے جوان تو پہلے سے تینات ہی تھے جو ہے تو پوری پکتہ سرکشہ کی گئی تھی لیکن چونکہ جمعہ کی نماز تھی اور نماز کو روکا نہیں جا سکتا تھا تو نماز پڑھنے آئے لوگ جب تک نماز پڑھنے گئے نہیں تھے تب تک تو وہ سب ان کا سر بدلہ ہوا تھا لیکن نماز کی بات سے اچانک جیسے باہر نکلنے لگے اس طرح سے پردرسن شروع ہو گیا اور لگاتار نعرے باجی ہو رہی ہے پردرسن ہو رہا ہے جو پولیس پرساسن ہے وہ لگاتار پوسٹ کر رہا ہے اس پورے جو پردرسنگاری ہے ان کو وہاں سے جامہ مسجد سے آگے بڑھنے سے روکنے کی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے بھیمار بھی چیپ جو ہے چند سکھر وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں باقاعدہ تو وہ اس طرح سے جو باہر سے بھی کچھ جو پروٹیشٹی ہیں وہ بھی آ کر کے انہی نمازیوں کے ساتھ اس پردرسن میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد جو پردرسن ہے وہ لگاتار جو پڑھتا جا رہا ہے پھل حال پولیس پرساسن موقع پر موجود ہے اور لگاتار اس بات کی کوسی سے کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس پردرسن کو روکا جائے اور لوگوں کو سانتی پون دھنگ سے جو ہے واپس کیا جائے تو پھل حال اس کی سنو پون بنی ہوئی ہے رجی شکر دیکھئے کیونکہ آپ کے طریقے کا ذکر کیا کہ جب نمازی اندر جا رہا تھے شانت تھے لیکن جب باہر آئے تو پردرسن کرتے ہوئے آئے کیا نماز کے بعد جب تقریب کی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ جب وہاں پر مولوی ہوتے ہیں اور وہ دھرم کو لے کر یہاں پر اسلام کو لے کر کچھ ٹھیک باتیں بتاتے نظر آتے آئیتوں کو سمجھاتے نظر آتے کہ اس دوران کیا اس پردرسن کو لے کر ویروت کو لے کر کچھ کہا گیا یا یہ بھیم آرمی کا پرائیوجت ایک طریقے سے پورا پردرسن تھا کس طریقے سے یہ ایک طریقے سے ویروت کسو اور پھر سے پنپے ہیں وہاں پر لیکن اس طریقے سے جو ہے نماز کے دوران جو دھرم گروہ ہوتے ہیں وہ دھرم گروہ باقایتہ جو ہے وہ دھرم گروہ دھن دیتے ہیں اپنا اور اسی طریقے سے جب نمازی جو ہے نماز پڑھے تھے نماز کے بعد جو ہے ان کو کچھ اس کو لے کر کہ جرور کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو ناگرے کی تنسودن بل ہے یا ایکٹ ہے وہ کس طریقے سے آماد کی خلاف ہے جو ہم مسلموں کے خلاف ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب جیسے باہر نکل رہے تھے تو آکروس لگا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ آکروس ان کا پردرسن کے طور پر دکھائی دے رہا ہے تو پلحال پولیس پوری طرح سے کوسیسوں میں لگی ہوئی ہے کہ ستیوں کو جو ہے کابومی کیے جا اسی لئے آس پاس جو میٹرو سٹیشن دھرہ ایکسو چوالیس لاغو تھی اور جس طریقے سے جامعہ مسجد کی آس پاس ستی بگڑی ہے کل تیرہ سے زارہ پندرہ سے زارہ میٹرو سٹیشن کو بند کیا گیا تھا ابھی حالات بگڑ رہے ہیں یا میٹرو سٹیشن کچھ اور بھی بند ہونے والے ہیں کچھ ایسی جانکاری مل رہی ہے کہ پورے دلی سے بلکل دیکھیں روٹ ڈائیورجن کیا گیا ہے بڑے لیبل پر روٹ ڈائیورجن کرنے کے ساتھ ہی یہ کوسیس کی جا رہی ہے کہ جو ہے کسی طریقے سے وہاں پر جو ہے جو بھیڑ ہے وہ ایک اتر نہ ہو سکے اور اسی کو لے کر کے جو بھی وہاں پر دیکھا جائے تو میٹرو سٹیشن کے جو گیٹ جو بھی لال کلاج جامہ مسجد چاندی چوک آت پاس کے جو بھی علاقے چاوری بجار یہاں کے علاقوں کے جو میٹرو سٹیشن ہیں وہ ان میٹرو سٹیشن کو پر آباغ گون پھر لال روک دیا گیا ہے لال کلاج کی طرف جانے والی سڑکوں کو بھی ڈائیورجن کیا گیا ہے جو جامہ مسجد کی اٹرپ جانے والی جو سڑکیں ان کو پوری طریقے سے وہاں سے ڈائیورجن کیا گیا تو پولیس کوشید کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے مجمہ نہ چھوٹ پائے تو مجمہ کو روکنے کی کوشید کی جا رہی ہے وہیں جو پردرسن کاریوں پردرسن کاریوں کو بھی کسی طریقے سے کٹرول کرنے کی کوشید سے لگا تر جا رہی ہے بلکل برجیش اور ساتھ ساتھ دیکھا جائے دھارہ 144 لاکو کئی دنوں سے یہاں پر ڈلی میں ہیں کچھ کچھ علاقوں کے اگر بات کی جائے جامیاں جامہ مسجد یہ تمام وہ علاقے ہیں جو مسلم بحول بھی ہیں اور یہاں پر سب سے زارہ اس بات کے چانسز بھی رہتے ہیں کہ ہاتھ بگڑیں کہیں نہ کہیں سیلمپور کے اندر جو ہنسہ ہوئی اس کے بعد کیا ڈلی پولیس کو اب کیونکہ سیدھے طور پر آ رہے ہیں پی اے سی تمام جگہوں پر کینڈری ہے فورسز یہاں پر موجود ہیں اس کے بعد بھی اگر ویروت ہو رہا ہے تو کیا یہ سرکشہ میں چوک ہے یا پھر ڈلی پولیس کنٹرول نہیں کر پا رہی وجہ ہی کیا بیٹھ پا رہے ہیں برجیش دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے تو سار کی دیکھیں سیلمپور میں بھی بڑے پہمانے پر پردرسن دیکھنے کو ملا تھا تو اس بار بھی ایتیات برسا گیا سیلمپور کو لے کر کہ وہاں بھی سرکشہ کے سگڑین سے جامات کیے گئے ساتھی ان تمام جگہوں پر جہاں پر سمحاوید کوئی پردرسن ہو سکتا تھا یا پردرسنکاری ایک اتر ہو سکتے تھے اس کو لے کر دلیوں کی جو بھی پوٹ تھے اس کو کوشی سے لگاتار پولیس ستاتن نے کی ہیں اور لگاتار کوشی سے جاری ہیں کہ کم سے کم پردرسنکاری باہر نہ نکل پائیں لیکن اور اسی کے لیے کئی جگہ جو انٹرنیٹ ہے اس کو بھی بند کیا گیا تھا لیکن کل سے چونکہ دلی کے اندر جو انٹرنیٹ کی سرویسز کو بھی پوری طریقے سے بھال کیا گیا تھا میٹرو سٹیشنوں کو بھی کھول دیا گیا تھا اور یہ مانا جا رہا تھا کہ جو اسٹھتیاں ہیں وہ پوری طریقے سے سامان ہو گئی ہیں لیکن آج یہ جو نماز کے بات اس بات کا اندیسہ تھا اور اسی لیے پیرلوٹی فورچس کی تیناتی بھی جامہ مسجد کے آس پاس کی گئی تھی دلی پولیس کے جوانوں کو بھی جامہ مسجد کے نماز کے بعد کوئی اسٹھتی کچھ تناؤ پون ہو سکتی ہے بگڑ سکتی ہے ایسے میں اس کو لے کر کے پرساسن پہلے سے ہی جو پیس کمیٹیاں ہیں جو تمام مسلم دھرم گروہ ہیں ان کے ساتھ تچ میں تھا اور یہ لگتار کوشی سے کر رہا تھا کہ جامہ مسجد کے طرف سے کوئی بھی ایسا اعلان یا کوئی بھی ایسی جو ہے گوشنا نہ کی جائے جسے کی جنمانت کے بیچ میں آکروس پن پہ جو ہے تو وہ ساری پرکریہ جو ہوتی ہے دراصل وہ پرکریہ کو اپنایا گیا لیکن اس کے باوجود جو لوگوں کا جو آکروس ہے وہ آکروس کہیں نہ کہیں جو ہے رجیش کبر یہاں تک آ رہی ہے کہ جامہ مسجد کے آس پاس کے علاقوں میں جو دریگنج کا علاقہ پڑھتا ہے وہاں پر لاؤڈ سپیکر پر اپیل کی جا رہی ہے اور یہ تمام پردرشن کاری اس وقت مین روڈ پر آ رہے ہیں ترنگا لے کر آگے بڑھ رہے ہیں بلکل دیکھیں میں نے پتایا پہلے بھی کہ جس طرح سے جامہ مسجد میں جیسے نماز کے بعد سے جب یہ پورے نمازی نکل رہے تھے نکلنے کے بعد سے وہ ان کو پرساسہ نے روکنے کی کوشش کی تو اس وقت ستیدھی تھوڑا تناؤ پور ہوئی لیکن لیکن ابھی فیلحال دیکھا جائے تو جو پروٹیشتی ہیں جتنے جو ہے پردرشن کرنے والے لوگ ہیں وہ ہاتھوں میں جھنڈا لیے ہیں امبیڑکر کی تصویر لیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آگے مین سڑک کی طرح پانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لیے جو پرانی دلی کا تمام علاقے ہو پھر دریہ گنج کا علاقہ ہو چاندی چاوک کا علاقہ ہو لال کلے کے آس پاس کا چھتر ہو سبی چھتروں میں بقاعدہ اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے اور کسی بھی طریقے آپ وہوں پر دھیان نہ دے تو پرساسن لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ لوگ جھوٹ نہ پائیں جتنے لوگ نماز میں اکثر تھے ان کو چھوڑ کر ان کو بھی دھیمے دھیمے ستر بطر کرنے کوشش ہو رہی ہے کہ جو جتھیں ہیں دھیمے دھیمے کر کے ان کو الگ کیا جائے تاکہ جو موقع شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے باتشیت کرنے کے لیے تو اسی اے 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 کے خلاف ویروت پردشن ہراج آمامنزد کے باہر بھاری پولز بل تینات ہے اور اگر سیدھے تو پیمار بی چیف چندر شیکھر اس میں شامل رہے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں جان پور سے خبر ہے جہاں پر جمعے کی نماز کے بعد ہنگامہ ہوا ایک خاص سمدائی کے لوگ سرکار کے خلاف ناروازی کرتے رہے آپ کو بتا رہے کہ ہزاروں کے سنکھیا میں ایک خاص سمدائی کے لوگ یہاں پر جڑے ہوئے ہیں اور آپ کو بتا رہے کہ جمعے کی نماز کے بعد یہاں پر تمام لوگ اکھٹا ہوئے تو آپ کو بتا رہے کہ جمعے کی نماز کے بعد یہاں پر ایک خاص سمدائی کے لوگ اکھٹا ہوئے اور یہاں پر جمکن نارواز کی گئی جان پور کی یہ تصبیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر سی اے اے کا ویروز ہوا جیسا کہ پہلے ہی انمار لگایا جا رہا تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد یہاں پر ہنگامہ بھی ہوا وہ ایک خاص سمدائے کہ لوگ سرکار کے خلاف نارے وازی کر رہے ہیں